how to get rid of crack deals with super effective home remedy بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم this is عیر ساہر and welcome back to another video ماشاءاللہ اج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنی پھٹیری کو ٹھیک کر سکتی ہیں وہ بھی ایک سے دو ہفتوں میں میں آپ کو بتاؤں گی کچھ tips اور ایک بہت ہی سیمپل سی home remedy جس کو اگر آپ بلکل ویسے استعمال کریں گی جس طرح سے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی تو ہی آپ اس کے بہتر ریزلٹ پاس رکھو گے تو اس کے لئے یقیناً آپ کو پورا ویڈیو دیکھنا پڑے گا کیونکہ میں جانتی ہوں بہت سے لوگ remedy دیکھ کر ویڈیو کو skip کر کے بھاگ جاتے ہیں اور پھر اگر وہ remedy بنا کر استعمال بھی کر لیں تو ان کو اس کا result نہیں ملتا ہے تو وہ کمنٹ کرنے میں سیکنڈ نہیں لگاتے ہیں کہ جی اس remedy کا تو ہمیں فائدہ ہی نہیں ہوا اس نے کام ہی نہیں کیا وہ کام اس لئے نہیں کرتی کیونکہ ویڈیو میں بہت سی چیزیں ہی بتائی جاتی ہیں جن کو اگر آپ follow نہیں کروگے تو remedy کو استعمال کرنے کا یا بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا چلیں جی lecture کو یہاں کرتے ہیں ختم اور اللہ کا نام نکر کرتے ہیں ویڈیو کو شروع لیکن آپ ذرا میرا ایک کام کر دیجئے کہ میرے چینل کو سبکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ٹچ کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے ویڈیو پسند آئے تو لائک کہہ دیجئے گا اور ہاں میرے چینل پر موجود میری واقعی ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیں گا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے کام کی ہو چلیں جی اس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے پاؤں میں چپل ہے وہ اچھی quality کی ہے یا نہیں کیونکہ بعض رف چپل بہت ہی گنڈی quality کی ہوتی ہیں پاؤں ایک تو گیلے رہتے ہیں دوسرا اگر چپل پلاسٹک وغیرہ کی ہو تو وہ پاؤں کو گیلہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نیچے سے بلیک اور گندہ بھی کرنے لگتی ہے نمبر ایک پر تو سب سے پہلے آپ نے اپنی چپل یا جوٹی اچھی quality کی لینی ہے دوسرا اگر آپ کو شوگر ہے یا تھائرات کا پرابلم ہے تو بھی ایڈیاں پھٹنے لگتی ہیں کیونکہ ان بیماریوں کی وجہ سے آپ کی باڈی کا مستشائز ہے یعنی نمی کم ہونے لگتی ہے اور اس کے بعد اگلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے day and night میں daily اپنے پاؤں کو lotion oil etc لگانا ہے میں یہ coconut oil use کرتی ہوں آپ بادام کا بھی لگا سکتی ہیں یا coconut لگا لیجے جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ لگا لیجے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاؤں کی elasticity قائم رہے گی اور نہاتے ہوئے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ stone جو آپ نے لینا ہے وہ feet file یا پھر pumic stone لینا ہے کیونکہ یہ آپ کے پاؤں پر اچھے سے work کرتا ہے پاؤں واش کرنے ہے تو آپ نے دس منٹ پہلے اپنے پاؤں کو گرم پانی میں بھگو دینا ہے اور اس میں آپ چاہیں تو نمک اور oil سرسوکا ڈال سکتے ہو تاکہ پاؤں سوفٹ ہو جائیں پھر آپ نے واش کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کوئی بھی lotion لگا کر socks پہن لینی ہے پانی بہت زیادہ پینا ہے تاکہ body کا موشیزر بھی پورا رہے اب چلیے بناتے ہیں remedy remedy بنانے کے لیے آپ نے لینی ہے ایک bottle glycerin اس کے بعد آپ نے دو ڈسپرین لینی ہے اور دس ویٹامن ای کیپسول یہ آپ نے ایک محلول سا بنا کر آپ نے گلیسرین کی ہی بوتل میں رکھ لینا ہے اگر آپ اس کو ڈیلی کی ڈیلی بنانا چاہتے ہو تو آپ لوگیں ایک چمچ کے قریب گلیسرین ایک ویٹامن ای کیپسول اور ایک ڈسپرین اس کو mix کرو گے mix کرنے کے بعد رات کو آپ نے اپنے پاؤں کو wash کرنا ہے wash کرنے کے بعد اپنے پاؤں پر اس میں لون کو لگانا ہے اچھے سے اور پھر آپ نے ساکس پہنے کا سکون کی نینس ہو جانا ہے انشاءاللہ ان ٹپس اور ٹریکس اور اس ریمیڈی کے متواتر استعمال سے آپ کے پاؤں ایڈیاں سوفٹ اور سموت ہو جائیں گی یعنی کہ نرموں میں لائم ہو جائیں گی اور آپ کو اپنے پاؤں سے پیار ہو جائے گیا اور آپ میرے فین ہو جاؤ گے اب مجھے دیجئے اجازت اب میں آپ سے ملوں گی اگلی بہت زبدال ویڈیو میں اور ہاں یہ میرے انسٹاگرام کا ہینڈل ہے یہاں پر مجھے فالو کر لیں کوئی بھی کوئیریز ہو کوئی بھی کوئیس چین ہو کسی بھی سب کا سکین اور ہیئر کے ریلیٹڈ سوال ہو تو آپ مجھے یہاں ڈی ایم کر سکتے ہو انشاءاللہ میں آپ کو جواب دینے کی ضرور کوشش کروں گی کیپ سمائلنگ اللہ حافظ تیل می نیکس ویڈیو بی سٹرانگ بی بیوٹیفل السلام علیکم